شوقانے والا خلاصہ ہوا ہے آر جی کے اسپطال کی نرس نے آپ بیتی سنائی ہے اسپطال میں اٹیک ہوا تو بنگال پولیس بھاگنے لگی پولیس کرمی گنڈوں سے بچ کر بھاگتے نظر آ رہے تھے یہ چشمرید جس نرس کو اس وقت آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس کا چہرہ ہم آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یہ سرکشت رہے ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں پولیس کرمی لیڈیز ٹوائلٹ میں جا کر چھپ گئے نرس کا کہنا ہے کہ جب گنڈے وہاں پر پہنچے حملہ کر رہے تھے توڑ پھوڑ مچا رہے تھے کالیج کے اندر تو اس وقت مہاں موجود پولیس کرمی بنگال پولیس کے جوان وہاں سے بھاگ گئے کچھ تو ٹوائلٹ میں جا کر چھپ گئے یہ بنگال پولیس جن کو رکشہ کرنی تھی ان چھاتروں کی پردرشن کر رہے چھاتروں کی رکشہ کرنی تھی کالیج میں گنڈوں کو گھسنے سے روکنا تھا وہ ٹوائلٹ میں جا کر چھپ گئے یا تو پھر ماں سے بھاگ ایک موب جو بہت اگریسیب ہے بہت اگریسیب ہے پورا مطلب دانب جیسا اس میں ہے جو جوز تھا تو وہ اندر آیا پورا بیریکیٹ توڑ کے اندر آیا پولیس بھاگ رہا تھا پہلے اس کے پیچھے پیچھے وہ لوگ بھاگ رہا تھا اور پولیس تو جہاں پہ مو چپانے کے لیے گھس گیا جہاں پہ وہ لوگ سیلٹر ملا ہوئے وہ لوگ چلا گیا لیڈیس ٹوائلٹ میں گھس گیا پیشنٹ لوگ کے بلینکٹ لے کے چھپ گیا اور ہم لوگ کو بولا کہ آپ لوگ کا ڈریس دیجئے مجھے سیبل میں رہنا ہے تاکہ کوئی نئی پہچان پائے وہ پولیس ہے نارس سے بھی مانگا اس سے شیمفل کچھ نہیں ہو سکتا پولیس جس کا ڈیوٹی یہ ہے ہم لوگ کو پروٹیکشن دینا ہے وہ ہم لوگوں سے پروٹیکشن مانگ رہا ہے تو ہم لوگ کہاں پہ ہے کون سی سٹیٹ میں ہے اور کون سی دنیا میں ہے جس کا ڈیوٹی ہے only to protect us وہ کدھ کی پروٹیکشن ہم سے مانگ رہا ہے تو ایسی بات ہوئی اور پیشنٹس بھی تھے مریض اتنا پیشنٹس تھے جہا بھی نہیں سکتے مطلب اتنا ہم لوگ کو مطلب اسا ہی لگ رہا تھا مطلب کیسے وہ فیلنگ سام کبھی بھی مطلب بھول نہیں سکتے آپ بتا رہی تھی آپ نے اپنے دپارٹمنٹ کے دروازے بند کر دیئے یہ سیف کرنے کیلئے مطلب ہم لوگ پہلے ہم لوگ کے دیماغ میں فاسسس آیا پیشنٹ کو ہم لوگوں کو سیف کرنا ہے تو سب پیشنٹ کو کیارفول رہنے کیلئے بولا ہم لوگ آسواس دیا کہ پلیز ڈونٹ پینک we are with you کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگ سیف رہیں گے پھر بھی کتھ کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے آپ جتنا بھی ہو سکے آپ باہر نہیں جانا ہے اور جو بھی ہے مطلب بیڈ ایک پیشنٹ ہے تو اس کے پاس بیکن بیڈ بھی ہے وہ سب کھڑے کر کے رکھ دیجئے تاکہ آپ لوگ تھوڑا دور جائے اور جو موب ہے اس کو بہت سارا ہارڈل کراس کر کے آپ کو آنا پڑے تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائے اگر they are very easy to catch then it will be more dangerous تو ایسے ایسے کر کے اور جو آئی وی سٹینٹ ہے وہ لوگ سب کھڑے کر کے رکھ دیا جو بھی بہت ایکسپینسیب اور جو میڈیسین وہ رکھ دیا الگ سے تاکہ بریک نہ ہو جائے اور میشینز جو ہے وہ لوگ بریک نہ کرے اس لیے ہم لوگ سب سیپ زون میں رکھ دیا اور گیٹ سب بند کر دیا ایسا ایسا کر کے مطلب ہر ایک چیز ہم لوگ کو یہ دہان میں تو خود کو تو سیف کرنا ہے دوسروں کو بھی سیف رکھنا ہے اتنا چینٹا ہو رہا تھے سپیشیلی جو انجین لوگوں نے وہ چیز دیپارٹمنٹ میں میں دیوٹی کر رہا تھا ہم لوگ بہت تینشن میں تھے ان لوگ کیا سیچویشن ہوگی کیونکہ وہ لوگ تھارٹ فلور نہیں سیکنڈ فلور تک آ چکے تھے اور اتنا ان لوگ کی مطلب مین پاور تھا کیوں جو چیز دیپارٹمنٹ پہ اس بھگ دیوٹی پہ تھا وہ بہن وہ لوگ بول رہا تھے دیدی وہ لوگ آ رہا ہے آ رہا ہے بہت زور مطلب بہت آواز آ رہے دیکھیں ابھی بھی مجھے گزبہ آ رہا ہے ابھی بھی آ رہا ہے مطلب وہ لوگ میں پینک میں کیا کروں پیلپٹیشن ہو رہا ہے دیدی کیا کروں کیا کروں ہم لوگ کیسے بچیں گے وہ ہم تک بھی آ جائے گے اور اس وقت وہ لوگ بھی اتنی پیلپٹیشن اتنا پینک کے اند مطلب بیچو بیچ وہ لوگ بھی پورا میشین جو ہے پیشنٹ کو سیف کیا پیشنٹ پارٹی کو سیف کیا جو بھی مطلب ایکسپینسیو میشین سیول وہ سیف زون میں مطلب لے کے گیا سب کچھ کچھ بھی وہ لوگ سیف زون میں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اس سے ساتھ ساتھ خود کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان لوگ کے ساتھ وہ جو دن تھا مطلب بہت بہت گھینونا کام کیا ہے اور اس کے رسپونسیبیلیٹی آخریٹی کیوں لینا پڑے گا کی وہ آخریٹی آخریٹی کو پولیس کو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں گل پکیا تھا اور ہم لوگ کے پاس پروپ بھی ہے کہ ایک انٹران ڈاکٹر انہوں نے بہت بار فون کیا اوسی کو شاید مست پرابلی اوسی کو فون کیا تا کی ہم لوگ ہم لوگ سیکیور ہیں ہم لوگ کچھ پرابلیم نہیں مطلب ہم لوگ سیف ہیں سیکیور ہیں ہم لوگ پروٹیکشن دیں گے نایسے کر کے فون کیا تھا میسیج بھی کیا تھا تو ان لوگ نے بلا ہم لوگ پورا پروٹیکٹیٹ ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب آلریڈی ہنگام نہیں اس کے پہلے پہلے یہ بات ہو پھر جب یہ سب ہو رہا آئے وہ لوگ ایسی سیچویشن میں ہیلپ مانگنے کیلئے بول رہے تو فون بھی نہیں فون بھی نہیں ریسیف کیا بہت بار فون کیا ہے فون بھی ریسیف نہیں کیا تو پورے واقعہ کے بیچے پولیس کی کیا بہت سیم فول مطلب سیم فول اس کی رول تھا مطلب میں تو کبھی بھی ایسا پولیس نہیں دیکھا جو مطلب ایسا ہی ہے ایکچویلی پولیس ہم لوگ کو پروٹیکشن نہیں دیتا ہے اور جب بھی آتا ہے گھٹنا کے باد آتا ہے جب ٹی آر گیس ان لوگ نے دیا شاید تب بہت مطلب ڈینجرس نہیں سیچویشن تھا مال نہیں تھا جب سیچویشن بہت ہی ڈینجرس تھا سب لوگ بہت بہت ڈر رہتے تب ان کا اتنا بھومکہ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تاکی ہم لوگ سیف فیل کریں اتنا بھومکہ نہیں تھا اور کچھ ریاکشن نہیں تھا کچھ سپورٹ نہیں تھا بنگال پولیس پر ڈاکٹرز نے گمبیر آروپ لگائے پولیس آروپ کی پہچار نہیں کر پائی پولیس نے لکاؤٹ نوٹس میں لگائی میری پوٹو یہ انبھاو کہہ رہے ہیں وہاں جب اس پہنچے تھے تو وہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے یہ انبھاو کا کہنا ہے لیکن الٹے پولیس نے ان کے لئے لکاؤٹ نوٹس جاری کر دیا جب حملہ ہوا تو موقعے سے پولیس بھاگ گئی روز ثبوت مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے انبھا منڈل جو وہاں کے ڈاکٹر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں ڈاکٹری کی ایسے میں ڈاکٹروں کی خلاف ممتہ سرکار کا یہ ایکشن بھی سوال کھڑے کر رہا ڈاکٹر انبھا منڈل نے آروپ لگا ہے کھولکاتا پولیس کے ادھکاری سوشل میڈیا پیج پر جن دنگائیوں کی تصویر جاری کی گئی ہیں ان میں ڈاکٹر انبھا منڈل کی پورٹو بھی لگا دی اور کی کچھ خلاف ہوا ہے ڈاکٹر انبھا منڈل نے کی کہ سنا ہر روز کوشش کیا جا رہا کیسے مومنٹ کو سیبوٹیج کیا کیسے مومنٹ کو کارب کیا جائے اس لئے آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ یہ کاری رہے اس میں میرا نیا سے کچھ بتانے کا ضرور نہیں ہے اوپر سے یہاں پہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ پولیس ہمارے مدد کے لئے ہمارے پروٹیکشن کے لئے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کل کسے پولیس ٹھیک ہے ان لوگ اپنا جیون کا ڈر ہوئی سکتا اپنا کرنے کا کوشش کی ایک تو ہم لوگ کا منش میں کوئی ہاتھ نہ لگا اور دوسرا یہاں پہ پیچھے بہت سارے پیشن پٹی رہتے یہاں پہ لوگ آٹک گئے تھے تو ہم لوگ ان کے بینا ان کو چھوڑ کر تو ہم لوگ ہوسٹل میں بھی رکھا سمائے کے لئے پیچھ پورا سراؤنڈنگ میں صرف مطلب سموک گیس سموک گیس ٹیر گیس ہم لوگ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے خاسی آ رہا سانس کا تکلیف ہو رہا اس میں بھی ہم لوگ کو سکتے سیفٹی کے طرف اور میں پہلے بھی اس بات کو بول چاہوں کہ ہم لوگ کا مومن کے لئے ہم لوگ نے شٹرائک بلائے ہم لوگ نے سیز بلائے اس کے لئے بہت سارے پیشنٹ سفر کر رہے لیکن پیشنٹ سمائے پولیس کو کرنا چاہیے تھا پولیس کو جن لوگ کو کر 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 چاہیے تھا وہ تو انہوں نے کیا نہیں اگر سبھے میں دیکھا کھولکاتا پولیس کے اوپیشیل جو فیس بوک پیج ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں لکاؤٹ نوٹیس جاری کیا اور انہوں نے لکھا کہ انہوں دیکھنے دیکھنے اس میں میرا فوٹو دیا گیا ہے مطلب ہم لوگوں پہ حملہ ہی نہیں ہم لوگوں پہ حملہ روز کرنے کا کوشش کیا جا رہا ہے کل کچھ تو مطلب اگر لوگ اگر ٹھیک ٹھیک سے مطلب نہیں جا پاتے کچھ بہت بڑا درگھٹ نہ ہو سکتا تھا کیونکہ کل مطلب وومن کا فریڈم کے لئے پروگرام رکھا گیا وہاں پہ وومن لوگ کو بھاگ کے اپنا ہوسٹل میں چلا جانا پڑا اس سے دوک بھرا گھٹنا اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اب آپ کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں اب دیکھئے ایک طرف جو ڈاکٹرز ہیں اور دیش میں الگ الگ ہوسپٹلز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہرطال نہ صرف کیا ہے بلکہ انصاف کی مام کو لے سڑک پر اترے دوسری طرف یہ خلاصہ ہوا ہے کہ جب گنڈوں نے بدماشوں نے اس میڈیکل کالج پر حملہ کیا جہاں پر گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا جنیور ڈاکٹر کی ہتیا کی گئی تھی اس کالج پر جب حملہ کیا تو وہاں موجود پولیس والے یا تو بھاگ گئے یا کمل میں چھپ گئے یا پھر ٹوائلٹ میں جا کر چھپ گئے اور اُلٹے اب دیکھئے وہاں کے ڈاکٹر ہیں وہ منڈل وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نام کا لکاؤٹ نوٹس پولیس کے فیس بک پیج پر ڈال دیا گیا ہے جب کہ وہ تو پروٹیسٹ کرنے والوں میں تھے لوگوں کو بچانے والوں میں تھے گنڈے باہر سے آئے تھے جنہوں نے ان لوگوں پر ہی حملہ کیا اور کولکاتا بیجے پی کا حلہ بول بھی شروع ہو گیا ہے ممتہ سرکار کے خلاف سڑکوں پر بیجے پی کے سارکار کرتا اور نیتا اتر آئے ہیں کولکاتا میں بیجے پی کارکر کرتا انہیں زبردست پردرشن کیا آر جی کے ہسپٹل میں اکتی سال کی جنیر ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور ہتیا کے بعد سے پورے دیش میں آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے بیجے پی کے نیتا بھی ممتہ سرکار کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں پارٹی ودائک اگری مطر پول اور روپا گاؤنگلی ساہیت بیجے پی کے کئی نیتاؤں نے آر جی کر میڈیکل کالیج اور ممتہ سرکار کے خلاف پردر شنو یہ مہیلہ پولیس لوگ کیا مہیلہ نہیں ہے یہ مہیلہ پولیس لوگ نہیں سمجھ میں آرہا ہے ایک عورت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا بے شرم مہیلہ پولیس جیسا بے شرم مہیلہ مکھ منتری ویسا وہاں پولیس وہاں پہ پلان کر کے اپنا پوسٹ بھی تروایا اتنے لوگ اچھانک گھوسکے آئے وہ اپنے جگہ سے گھوسکے آئے اپنے لوکیلیٹی کے لڑکے سبکا فوٹوز ہے اور ممتہ بینر جی مکھے منتری ہوکر نوٹنگ کی کر کے خود ہی مشیل کر رہی ہے ہنسا کو لے کر کلکتہ ہائی کوٹ نے بھی سخت ٹپنی کی ہے اسپتال پر حملہ پرشاسن کی ناکامی ہے یہ کوٹ نے کہا ہے یہ گھٹنا راج مشینری کی ناکامی ہے ڈاکٹرز کو سرکشہ دی جانی چاہیے اور سرکشہ میں ڈاکٹر کیسے کام کرے پولیس خود کو نہیں بچا پائی اگر سرکشہ نہیں دے پا رہے ہیں تو سرکشہ کرنے دے یہ کلکتہ ہائی کوٹ کی ٹپنی ہے جو اس گھٹنا پر کوٹ نے کی ہے کیونکہ جس طریقے سے کالج کے اندر گھوس کر توڑ پھوڑ کی گئی بدماش کالج کے اندر گھوس کر پردرشن کر سرکشہ دینے میں ناکام رہی اور سرکشہ اگر نہیں دے پارے تو سی بی آئی کو اپنا کام کرنے کلکتہ ہائی کوٹ کی سخت ٹپنی کے بعد بی جی پی کس قدر ممتہ سرکار پر حملہ بر ہے آپ کو سن بات پس چم بنگال کی سرکار کو پھر سے ہائی کوٹ نے پھٹکار لگاتے ہوئے جو آر جی کر میڈیکل کالیج کے اندر ہنسا اور توڑ ہوئی اس کا بھی ماملہ اور اس کی جانچ کا بھی ماملہ سی بی آئی کو سوپا ہے اور بتایا ہے کہ اس کو پس چم بنگال کی سرکار اور پس بنگال کی پولیس پر رتی بھر بھی وشواس نہیں اور یہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ پرثم دیوست سے ہی اس پورے ماملے میں ممتاب اینر جی کی سرکار کا رویہ بیٹی بچاؤ کا نہیں بلات کاری بچاؤ کر رہا ہے چاہے وہ رینوویشن ورک کرانا ہو چاہے وہ سوسائیڈ کا روپ اس کو دینا ہو چاہے وہ پرنسپل جس کی دیکھ ریک میں سارا ماملہ ہوا اس کو پرموٹ کرنا ہو چاہے وہ جو لا پروائی برتی گئی ویس پنگول کی پولیس کے دوارہ اس پر بھی ایک پرکار سے پرڑا ڈالنا ہو تو آج پسٹیم بنگال نے دوسری بار جس پرکار پولکاتا کانڈ پر کانگریس نے بھی نشانہ سادہ ہے کانگریس نیتا آدھیر رنجن چودری نے بیان دیا ہے پولیس اور گنڈے آپس میں کھیل رہے تھے ممتہ سرکار لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے یہ باتیں کہیں کانگریس بھی پشم بنگال میں ممتہ سرکار پر ہملاور مقصد یہ تھا کہیں اگر کوئی ثابت کہیں اگر کوئی ثبوت رہے جائے جس میں جات پرطال میں تبدیش میں کوئی شبیدہ ہو سکتے یہ سارے ثبوتوں کی سارے سراغوں کی نامو نشان مٹھا دیا جائے اور اس لیے آپس میں کھیل کیے گئے ادھر سے پتھر مرتے ادھر سے پولیس پتھر مرتے ادھر سے گنڈے پتھر مرتے لیکن وہ پتھر کسی کے بدن چھوتے ہیں لیکن پتھر باجی ہوتے ہیں یہ آپس میں کھیل کھیلا گیا سب نے ہم دیکھا ہے راجستان میں ڈاکٹرز نے آکروش ریلی نکالی کولکاتا کانڈ کے خلاف زوردار پردرشن کیا گیا جیپور میں ریزن ڈاکٹرز کا پردرشن بھی جاری ہے ریپ اور مرڈر کے دوشیوں کو پھاسی دینے کی مانگ کی جاری راجستان سے جہاں پر کولکاتا ریپ مرڈر کے بعد ڈاکٹرز پردرشن کر رہے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے جیپور بھی لگاتار پردرشن چل رہا ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں یہ سوائی مان سنگ چکشن محوید ڈیالی ہے یہ میڈیکل حسل بھی یہاں پر ہے تمام ریزن ڈاکٹرز کے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے پردرشن یہاں لگاتار چل رہا تھا انصاف کی مان کر تکتیا ملیتے ہوئے اور کافی دنوں سے یہاں دھرنا جاری تھا اور اسی کے بیچ یہ پردرشن آگے بڑھ رہا ہے یہ ریلی کے روپ میں آگے نکلے ہیں اور یہاں سنگ ہیں اور لگاتار جسٹس کے ڈیمانڈ کرتے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اس معاملے سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں 36 گڑ میں بھی ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں رائی پور ایمز میں زوردار پردرشن ہوا ہے ویروت پردرشن کیا ہے ڈاکٹرز نے کولکاتا ریپ ہتیا کانڈ کے خلاف یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے رائی پور ایمز کے پچاس ڈاکٹرز نے ریلی نکالی انہوں نے اپنا ویروت درج کر آیا اپنی مانگوں کو لے سڑک پر اترے رائی پور میں ایمز کے ڈاکٹرز کولکاتا میں ریپ اور ہتیا کے بعد پورے دیش میں بوال مچا ہوا ہے راجنیتی ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف ڈاکٹر سڑک پر اتر کر ویروت پردرشن کر اپنی سرکشا کی مانگ کر رہے کیونکہ کولکاتا میں نہ سر ریپ اور ہتیا کی گھٹ نہ ہوئی اس کے بعد جو ڈاکٹرز مہا پردرشن کر رہے تھے ان کو بھی ماننے کی کوشش ہوئی ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش